عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملائشہ کے نئے وزیراعظم نے حلف اٹھا لیا ہے مہیدین یاسین نو مارچ کو پارلیمان سے اعتماد کا بوٹ لیں گے جبکہ مہاتیر محمد نے مہیدین یاسین کے انتخابات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے ملائشہ کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کے مصطافی ہونے کے بعد وہاں پیدا ہونے والا سیاسی بہران مزید سنگین ہو گیا گزشتہ ہفتے مہاتیر محمد نے اپنی اتحادی جماعت کے سرورہ انور ابراہیم سے اختلافات کے بعد عہدے سے استیفہ دے دیا تھا مہاتیر محمد نے اپنے استیفے کے باعث پیدا ہونے والے سیاسی بہران پر عوام سے معافی بھی مانگی تھی انہوں نے ملائشہ کی قومی اسیمری کے سپیکر سے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی جس سے مسترد کر دیا گیا تھا گزشتہ روز ملائشہ کے بادشاہ نے مہید دین یاسین کو ملک کا نیا وزیراعظم بنانی کی منظوری دی جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا وہ نو مارچ کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے مہید دین یاسین کو سابق وزیراعظم نجیب رزاک کی پارٹی کی حمایت حاصل ہے ادھر سابق وزیراعظم مہاتیر محمد نے مہید دین یاسین کو وزارت عزمہ کا حدہ دینے کی عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا کیونکہ مجھے دو سو بائیس سکتی پارلیمنٹ کے ایک سو چودہ عراقین کی حمایت حاصل تھی انہوں نے مزید کہا کہ کتنی عجیب بات ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہارے ہوئے لوگ اب حکومت بنائیں گے